اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فائنٹیسی یوٹیوب چینل اور آج ہم بنا رہے ہیں تڑکے والی دال اور ساتھ میں تڑکے والے ہی چاوت دال جو آج ہم بنا رہے ہیں وہ سمپل مغمصور کی دال ہے تڑکے کے ساتھ اس کو بنائیں گے اور سب نالے کے لیے میں نے ایک کپ لے لی ہے مغمصور کی دال پھر میں دنس کو دہ گھنٹی پہلے لیا تھا ایک گھنٹہ بھی کافی ہے اس کے لیے تو اور ساتھ میں زیرا فریش ڈھنیا دو ٹی بل سپون اس کے بعد میں سائے نمک ون ٹی۔ ہری میرجے دو سے تینے میں ت corrہ چوب کر لیا جیس لائل مرچídی بھی قوتیوی مل Messiah ملی ری اللان کا پاوتر ہو لیا۔이면 کے اچھا لوگ لیا، گھنٹی نمک ہوتڑ ٹی سپونzyگ میں جو دو لائم آپ کوکنگ کرلی وعندہ دفاعق اور اس کے علاوہ ہمیں چھئے ٹوماٹر ایک در اس کو میں نے چاپ کریا چلے اسے بنانا سٹارک کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پتیلی میں اوائل یا کھی چار ڈیبل سپون کی جتنا ڈالا ہے بھی اور اس کے اندر یہ پیاز ڈال دیا آپ سوچیں گے کہ اس پر میں نے اتنا زیادہ پیاز کیوں ڈالا ہے یہ پیاز جو ہے ہم لائٹ گولڈا براؤن کر کے ہاف جو ہے نکال لیں گے ایک پیاز میں گرنشنگ کے لئے یہ دیکھیں لائٹ گولڈا براؤنس کا کلر بہت پیاز کا کلر آنکے ہے اب ایک پلیٹ کے اندر ٹیشو پہ پر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پیاز میں سے آدے سے تھوڑا سا زیادہ پیاز جو ہے میں نکال لیتی ہوں یہ ہم اینڈ میں دل کے پیاز میں گرنشنگ کریں گے اور اب تھوڑی سی بس رہنے دیا پیاز اس کے اندر ہم بیٹ کریں گے ٹوماٹر اور اس کو کر لیتے ہیں مکس اور اس کے بعد اس کے اندر ہلکا سا پانی کا چھٹا لگائیں گے کہ جو چھٹے اڑے ہیں وہ مت اڑے اور یہ دیکھیں یہ الگ اس کو پھلا کے دکھ لیں ٹیشو پہ پر کے اوپر تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ سا جس بجھے اس پیسی یہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کیا اور پھر اس کے اندر پر بلکل تین سے چار چمچ کے جتنا پانی اس کے بعد اس کے اندر ہری میچ ایڈ کر دی اس کا بھی کر لیتے ہیں مکس اس کے بعد اس کے اندر مسائلیں آٹ کرتے ہیں ا میں سارے دھنیا الی wwver اس کے بعد نمک اور اس کے بعد یہ اپن یاد ایک ریڈ چلی اور cores ڈال کے اس کو کر لیتے ہیں moms the tomato کے Energ字 پھلے تاکہ اس کو پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں that tomato جو ہے بالکل استشمت ریو منضاع تاکہ بلکل ص فیر اہم super مسا wi첫 ہوا ریڈی اب اندر ہم پانی پانی ایڈ ڈال دیتے ہیں دال ہم نے لیتا ہے کیونکہ لی ایک پھال سکتوں سے بال کے اضافہ به پانیی میں ports någongran foreign対 protein اور اس کے اندر پانی سے دلنے جاتا ہے پیشوں سے دل کے اندر ہوں است کے اندر سکتے ہیں مکز پھر کوئی آیا 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 خیول.. پھر کوئی آ startup نہ سکے جب کم کریں اکنی اورمک اس جب کھ رکھ ہے پندہ سے بیس منٹ تک اس کو دم پر چھوڑنا ہے تاکہ دال بلکل اچھے سے گل جائے یہ رکھیں پندہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب یہاں پہ دال جو ہے ہماری بلکل تیار ہے بلکل گل چکی ہے اب اس کے مکس یہ دیکھیں کتنی زبر سے دال جو ہے تیار ہو گئی ہے اب اس کے اندر گرم مسالہ وانٹی سپون ویڈ کرتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں مکس اور یہ دال ہماری ہو گئی ریڈی اور اب اس کے ساتھ ہم چاول جو ہے اپنے وہ بھی تیار کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہماری ہو گئی ہے تیار چاول تیار کر لیتے ہیں چاول تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر لیے ہیں بھگئے ویڈ چاول جن کو میں نے آدھر سے پونہ گھنٹہ پہلے بھگو لیا تھا دو کپ کے جتے ہیں چاول ہے یہ یہ بہت اچھتا سے بھگ چکے ہیں یہ چاہیے ہمیں اور سمپلی ہمیں چاہیے نمک وان ٹی سپون اور زیڑا وان ٹی سپون اور پیاس ایک ادر پتیلی میں اوئلیاں گھی ڈالتے ہیں آدھا کب اس کے اندر کا ٹی وی پیاس شامل کرتے ہیں ایک ادر جو کہ ہے سمال سائز کی سلائسز کر لیا میں نے اس کے ہلکا سا کلر چنچ رہنے تک پکا لیتے ہیں اس کا کلر چنچ ہو گیا اب اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ہم نمک پاک گیا اس کو کیا میکس اور اس کے اندر ہلکا سا پانی کا چھٹا لگیں گے اس کا میکس کر کے اس کے اندر ہم نے چاول یہ تھے دو کب اور اس کے متر سائے پانی ہمیں چال کا پیٹ کردیا اور اس پانی میں بائل آگیا ہے اب اس کے اندر بھیگے ہوئے چاول شامل کردیتے ہیں سارے شامل کرکے اس کو بھی کر دیتے ہیں میکس اور چاولوں کا پانی ڈرائ ہونا تھا کیس کو پکا لیتے شاولو کا پانی جو ہے یہاں پر دیکھیں ٹرائے ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر ہم زیرہ جو ہے وہ سپرنکل کریں گے اور اس کو لگا دیں گے دم اٹ لیسٹ پانچ سے دس نگٹ تک کے لیے فلیم کو ہم کر دیتے ہیں لو اور پانچ سے دس منٹ میں یہ ہو جائے گا ریڈی اور اب یہ دیکھیں پانچ سے دس منٹ میں یہ ہو گئے ہیں ہمارے تڑکے والے رائز بالکل تیار اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اور اب ہم تیار کر لیتے ہیں تڑکا دال کے لیے اب ایک فرنک پان میں آئل ہم نے ڈالا ہے پوٹو فائیو ٹیبل سپون آئل ڈال کے آئل جو ہے ہمارا ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اس کے اندر زیرہ وان ٹی سپون ڈال دیتے ہیں اس کو بھی پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں زیرہ جو ہے اس کی خوشبو آنے لگی ہے اس کے اندر بھی پول ایک پینچ کے جتنی حلدی ڈالیں گے تاکہ گھی میں جو ہے ہلکا سا کلر آ جائے اور اس کو کر لیتے ہیں مکس اور بس یہ لیے ہمارا درکا بھی تیار ہو گیا اب ہم دال کو بھی ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس دال کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ جو درکا میں تیار کیا یہ اوپر ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ سارا اوپر ڈال دیا اس کو چھتے سے پھر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کٹاوارا دھنیا وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے پیاس فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے یہ پیاس فرائی کی بھی ایڈ کر دی یہ ہماری زبا جیسی طرح کا ڈال جو ہے وہ تو تیار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں چاول کو بھی ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور چاول کو بھی ساتھ ہی میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں چاول میں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں مددار سے سمپل ڈال چاول جو ہیں بلکل تیار ہو گئی ہیں جو بہت زیادہ مزدار لگتے ہیں ضرور آپ اسے ٹرائی کریں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ